بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی روزانہ کی بنیاد پر تنخواہ اور پینچن میں اضافے کی جو اہم ڈیولیمنٹ سامنے آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ اس چینل کے ذریعے شیئر کر دی جاتی ہیں آج کی تازہ ترین جو خبر ہے وہ اپ ڈیٹ ہے تنخواہ اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پینچن اور تنخواہوں میں اضافے کی تین تجاویز اس وقت زیرے غور ہیں اور ہائرنگ میڈیکل اور ٹریولنگ الاؤنس یا کنوینس الاؤنس میں سو فیصد اضافے کی تجویز بھی دے دی گئی ہے تو یہ آپ کے سامنے خبر ہے روزنا مد دنیا کی روزنا مد دنیا کا اسلام آباد ایڈیشن ہے اس میں یہ خبر ہے جس کی ہیڈنگ ہے ملازمین کے لیے بیس سے لے کر پچاس فیصد اڈھاک ریلیف اور الاؤنسز میں سو فیصد اضافہ تین پیکج جو ہیں وہ اس وقت زیرے غور ہیں ہائرنگ میڈیکل ٹریولنگ الاؤنس میں سو فیصد اضافے کی تجویز ہے حتم منظوری نو جون کو کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی منظوری کی صورت میں گریڈ ایک اور دو کے لیے ہائرنگ بڑھا کر تیرہ ہزار ایک سو بیاسی روپے اور گریڈ بائیس کے لیے ایک لاکھ اٹھتر ہزار چار سو ساٹھ روپے ہو جائے گی یہ ساجد چودری ہیں اسلام آباد سے دنیا نیوز کے ریپورٹر تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ نئے وفا کی بجٹ دوہزار تیس چوبیس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور مراد میں اضافے کے لیے اس وقت تین پیکج زیرے غور ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کی سربراہی میں بجٹ میں ریلیف کی تجاویز دینے کے لیے صفحہ شاہد کی تیاری شروع کر دی گئی ہے مجوزہ پیکج کے تحت بیس فیصد تیس فیصد یا پچاس فیصد ایڈھاگ ریلیف الاؤنس کے ساتھ ساتھ ہائرنگ میڈیکل اور ٹریولنگ الاؤنس میں سو فیصد اضافے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے تینوں پیکجز پر سلانہ تخمینہ لاغت تیار کر کے نو جون کو وفا کی کابینہ کے خصوصی جلاس میں پیش کیا جائے گا کابینہ کی حتمی منظوری کے بعد وزیر خزانہ اسحاگڈار اپنی بجٹ تقریر میں ملازمین کے لیے مرات کا اعلان کریں گے وزارت خزانہ نے کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں سمری پیش کی گئی تھی جس میں سرکاری ملازمین کی تنغاؤں میں اڑھاگ ریلیف الاؤنس کی صورت میں بیس فیصد تیس فیصد یا پچاس فیصد اور پینشن میں بیس فیصد اضافے کی زفارش کی گئی تھی تاہم کابینہ نے پیکج کو مزید پرکشش بنانے کی ہدایت کی تھی تو اس میں کیا اب مزید کشش پیدا کی جاتی ہے فیلال جو پینشن میں اضافہ جو تجویز کیا گیا وہ ہے بیس فیصد تو اس کو مزید پرکشش بنانے کی ہدایت کی ہے پرائم منسٹر نے اور کابینہ نے تو اس کے علاوہ بجٹ میں ہائرنگ سیلنگ جو وفا کی ملازمین کو ملتی ہے اس میں سو فیصد اضافہ کیا جائے گا اور اس میں سو فیصد اضافہ ہونے کی صورت میں گریڈ بائیس کے وفا کی سیکٹری کے لیے ہائرنگ سیلنگ نواسی ہزار ایٹی نائن تھاؤزنڈ سے بڑھا کر ایک لاکھ ہٹھتر ہزار روپے اور گریڈ اکیس کے افسران کے لیے اکتر ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ بیالیس ہزار اور اسی طرح جو ہے مختلف سکیلوں کی بڑھا کر جو ہے وہ ہائرنگ سیلنگ بڑھا دی جائے گی اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ تھی آج کی تازہ ترین ڈیولیمنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں